پرواز کے دران دونوں پائلٹس ہو گئے اور رنوے کے اوپر سے گزر گئے ایک تیارے کے پرواز کے دران دونوں پائلٹس 37000 فٹ کی بلندی پر میٹھی نیلز ہو گئے اور لینڈنگ کرنے میں نکام رہے پندرہ آگست کو سوڈان سے ایتھوپیا جانے والی ایتھوپیا ائرلائنز کے پرواز ایٹی تیم 343 میں یہ عجیب واقعہ پیش آیا بوینگ 377 کو کنٹرول کرنے والے دونوں پائلٹوں کے سفر کا احتکام ادیس ابابا کے ائرپورٹ میں ہونا تھا مگر ڈیٹا سے ملوم ہوا کہ وہ اس کے اوپر سے گزر گئے جب یہ تیارہ ادیس ابابا پہنچا تو وہ آٹوپائلٹ موڈ پر تھا اور دونوں پائلٹس ہو رہے تھے ایر ٹرائفک کنٹرول نے دونوں پائلٹ کو جگانے کی کوشش کی مگر نکام رہے دونوں پائلٹ اس وقت جا گئے جب آٹوپائلٹ موڈ ڈسکنیکٹ کو ہو گیا اور الارم بجھنے لگا اس موقع پر وہ ممکنے طور پر پریشان ہو گئے اور پھر تیارے کو واپس موڑا اور تیارے کو لینڈنگ کی دوسری کوشش کی ڈیٹا سے اس تصدیق ہوئی کہ جب چارہ پہلی بار ائرپورٹ کے اوپر سے گزرا تو وہ 37000 فٹ کی پرندی پر تھا دوسری کوشش کے بعد وہ تیارے کو پچیس منٹ تخیر سے بائی فاظت نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گئے لینڈنگ کے بعد تیارہ ڈائی گینڈے تاک ائرپورٹ پر رہا اور پھر رگلے سفر کے لیے اروانہ ہو گیا